بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائن کلاس ہم اپنے آن لین لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہم ایکسرسائز 2.6 کر رہے تھے جس کے ہم نے قیسچن نمبر 6 کر لیا تھا آج ہم قیسچن نمبر 7 کرتے ہیں تو قیسچن نمبر 7 قیسچن نمبر 7 ہے solve the falling question for the real x and y first part کل بھی ہم نے کیا تھا آج پھر میں revise کروا دیتا ہوں کہ آپ نے x اور y کی value find load کرنی ہے جبکہ equation آپ کے پاس given ہے اب یہ equation ہمارے پاس complex form میں given ہے left side پہ دو complex number ہیں ایک یہ complex number اور ایک یہ complex number دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہیں جبکہ right side پہ ایک ہی complex number ہے تو ہم اس کو solve کرتے ہیں یہ جو دونوں complex number multiply ہو رہے ہیں ان کو multiply کروا دیتے ہیں multiply کروانے کا rule وہی ہے کہ first term کو دوسرے پیئر کے دونوں term سے multiply کروا کے answer لکھ دیں گے پھر second term کو دونوں term سے multiply کروا کے لکھ دیں گے اور ادھر والی side as سے ہی لکھ دیں گے پھر یہاں پہ iota square بن گیا ہے وہاں پہ ہم put کریں گے minus one کیونکہ iota square equal to minus one کے ہوتا ہے اور یہ minus یہاں سے multiply ہوگا تو یہ اس کو positive کار دے next step میں یہ iota والی دونوں term سے بچی تھیں ان میں سے iota کامل لے لیں گے اب ہمارے پاس کیا ہے ادھر کچھ iota والی term سے ہیں اور کچھ iota کی بغیر ہیں جو iota کے بغیر ہیں وہ real part ہیں اور جو iota والی term ہے وہ imaginary part ہیں اب اس کا real part کٹھا کریں گے اور imaginary کٹھا کریں گے تو real part اور imaginary اب یہ بن گیا ہے سارا ایک complex number اور یہ بھی ایک complex number جب دو complex number equal ہوں تو ان کا real part real part کے equal ہوتا ہے اور imaginary part دوسری side کے imaginary part کے equal ہوتا ہے تو اب لکھیں گے بکاس complex numbers are equal so 2x plus 3y یہ والا 2x plus 3y real part ہے اس کے real part کے equal ہوگا 4 کے equal ہوگا اور اسی طرح طریقے سے 2y minus 3x جو ہے وہ ادھر کا imaginary part 1 ہے 1 کے equal ہوگا تو اب یہ ہمارے پاس ایک ویوکیشن بن گئی ہے دوسری یہ والا equal to 1 کریں گے اس کو range کریں گے x variable پہلے لکھیں گے y بعد میں لکھیں گے equal to 1 تو equation 2 اب ہمارے پاس دو ایک ویشنیں بن گئی ہیں 8 کلاس میں بھی ہم انہیں اس طرح ایک ویشن کیے تھے کہ جب دو ایک ویشن کو solve کرنا ہو تو اس کے تین method ہوتے ہیں تو ہم equality of coefficient method کو use کرتے ہوتے ہیں ان دونوں variable میں سے کسی ایک variable کے coefficient equal کرنے ہیں یا تو ہم x کے equal کر لیں دونوں equation میں یا ہم y کے equal کر لیں کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو x کے ساتھ coefficient ادھر ہے اس کو اس پوری equation سے multiply کروا دیں اور جو x کے ساتھ ادھر coefficient ہے اس کو اس پوری equation سے multiply کروا دیں گے تو x والے equal ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ y والے کرنا چاہتے ہیں تو y والوں کے لئے یہی rule ہے تو اب ہم کیا کریں گے multiply equation 1 by 3 اس کو ہم نے 3 سے multiply کروایا کیونکہ ادھر x کے ساتھ 3 تھا تو یہ بان جائے گا ہمارے پاس 6x plus 9y equal to 12 دونوں side پہ multiply کرواتے ہوتے ہیں پھر ہم کریں گے multiply equation 2 by اس equation 2 کو اس 2 سے multiply کروائیں گے دونوں side پہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ fourth equation بنے گی minus 6x plus 4y equal to 2 اب 3 اور 4 equation کو use کرنا ہے 3 equation میں ادھر plus کا 6x ہے ادھر آپ کے پاس minus 6x ہے اب coefficient تو equal ہے تو sign opposite ہیں جب sign opposite ہوں تو دونوں کو ہم add کرتے ہوتے ہیں اگر sign same ہوں تو پھر ہم دونوں کو subtract کرتے ہیں تاکہ ایک sign opposite ہو جائے اور cancel out ہو جائے value تو اب add کریں گے x cut ہو جائیں گے y 13y بن جائے گا یہ add کرنے سے 14 ہو جائے گا پھر ہمارے پاس یہ multiply ہو رہا ہے ادھر آپ کے divide ہو جائے گا جب divide ہوگا تو ہمارے پاس value بن جائے گی 14 by 13 تو اس 14 by 13 کو equation کو اس value کو ہم نے کسی ایک equation میں put کر دینا ہے 3 میں کر دیں یا 4 میں کر دیں ہم نے 3 میں کیا تو 3 equation لکھیں گے y کے جب یہ والی value put کر دیں گے multiply کروائیں گے اب یہ ساری term یہ در add ہو رہی ہے تو اس کو اٹھا کے دوسرے z پہ لے کے جائیں گے تو یہ negative ہو جائے گی جب negative ہوگی تو ہمارے پاس lcm لے کے اس کو solve کریں گے اس کا denominator کوئی بھی نہیں ہے تو lcm کو اس سے multiply کروا کے در لکھیں گے subtraction کامل کر رہے گے subtract کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی value بن جائے گی اب 6 سیدھر multiply ہو رہا ہے تو اور نیچے جائے گا نیچے والی term کے ساتھ multiply ہو گا cut ہو جائے گا تو آپ کے پاس x کی value آ جائے گی اور یہ y کی نکالی تھی تو یہی آپ نے نکال نہیں دی اسی طریقے سے آپ second part ہے آج second part بھی آپ نے ایسی کرنا ہے کہ equation آپ کے پاس given ہے اب ادھر بھی دو complex number ہیں ادھر بھی دو complex number ہیں پہلے آپ ان کو ایک single complex number بنائیں گے ایک سائیڈ کے اوپر multiply کر دیں multiply کروا دیا ہم نے ayota square کے جب میں minus one put کر دیا تو یہ minus یہاں پہ multiply ہوگی اس کو plus کر دے گا اسی طریقے سے یہ جو ادھر constant multiply ہو رہا تھا اس کو یہاں تک multiply کروا دیا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ayota کے بغیر term ہے اور یہ بھی ayota کے بغیر ہے تو اس کو اکٹھا کر لیا ayota والی دونوں term پہ کرنی ہے اور ayota کے بغیر جو value ہیں وہ اکٹھی کرنی ہے اگر real part اور imaginary part لائدہ لائدہ ہو سکیں اب یہاں تک ہم نے کر لیا ayota والی term سے لائدہ کرکی اکٹھی کرکی ان میں سے ayota کا عمل لے لیا ہے ادھر بھی ayota کا عمل لے لیا ہے اب یہ بھی سارا ایک complex number ہے یہ بھی سارا ایک complex number ہے یہ اس کا real part ہے یہ imaginary part ہے ادھر والے complex number کا یہ real part اور یہ imaginary part اب درمیان میں equal لگا ہوا ہے یہ اس کے ایکول ہیں complex number ایکول ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے real part real کے ایکول ہوتا ہے اور imaginary imaginary کے ایکول ہوتا ہوتا ہے اب real part first والا جو ہے وہ اس کے ایکول کریں گے تو آپ کے پاس اب x ویٹرمز جو ہے next time میں اٹھا گیدر لائیں گے تو 3x میں سے 2x نکل گیا تو x دیا گیا plus 2y equal to minus 1 equation 1 بن جائے گی اسی طریقے سے یہ 3y minus 2x equal to 2 minus 4y 3y minus 2x equal to 2 minus 4y اب y ادھر negative ہے تو ادھر آگے plus ہو جائے گا تو یہ y 7y بن جائے گا minus 2x equal to 2 اور یہیں جکنیں گے google equation میں ہم x variable کو first پہ لکھتے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس minus 2x plus 7y equal to 2 equationیں بن گئی ہیں دو ہمارے پاس اب ان میں سے x same کر لیں ادھر 2 ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو 2 سے multiple کروائیں گے تو یہ 2x بن جائے گا یہ بھی 2x ہیں اس کے ساتھ negative ہے اس کے ساتھ positive ہے تو ایڈ کر دیں گے تو multiply equation 1 by 2 variable coefficient کو equal کرنے کے لئے multiply equation 1 by 2 2 سے multiple کروا دیا تو 2x بن گیا اب 2 اور 3 کو use کرنا ہے کیونکہ یہ 2 کے سیم بنی ہے 2x بنایا 3 میں بھی 2x ہی ہے equation 2 میں بھی 2x ہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ایک میں negative sign تھا ایک میں positive تھا تو یہ کٹ ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس 11y بن جائے گا یہ بھی cut ہو جائیں گے تو answer 0 آئے گا اب یہ multiply ہے divide ہوگا جب 0 کے نیچے جو بھی value آ جائے answer 0 ہی ہوتا ہے تو اب آپ کے پاس y کی value 0 آوی ہے اس کو کسی ایک equation میں put کر دیں گے 2 میں کر دیں 3 میں کر دیں تو ہم نے equation 2 میں put کر دیا y کی جب پھر 0 کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا سارا ختم ہو جائے گا یہ اتنا تو minus 2x equal to 2 یہ multiply ہو رہا ہے تو دوسری سار پہ جائے گا divide ہو جائے گا negative بھی ساتھ ہی آئے گا cut ہو جائے گا تو negative 1 آنسر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ x کی value negative 1 اور y کی 0 آنسر آ گیا ہے اسی طرح سے third part بھی آپ نے کرنا ہے same یہی procedure ہے کہ پہلے ہم اس کو simplify confirm میں لکھیں گے square apply کریں گے formula کے ساتھ 1 square plus b square plus 2 a b اور minus 2 اس کو minus کو اندر multiply کروا دیں گے اور 2 کو بھی multiply کروا دیں گے ادھر والی value ایسے ہی آ جائیں گے پھر اس کو ہم multiply کروایں گے یہ 16 iota square ہو جائے گا next step میں iota square کی جب minus 1 put کر دیں گے جب ہم نے iota square کی جب negative 1 put کر دیا پھر باقی terms ایسے ہی لکھ لی ہیں اب وہ plus multiply minus minus ہو جائے گا تو minus علامت بڑی رقم والی آئے گی چھوٹی اس میں سے نکل جائے گی minus 7 رہ جائے گا یہ minus 2x ساتھ لیے ہیں ایوٹا والی terms جو دونوں تھی وہ اکٹھی کر لی ہیں ہم نے اور ادھر ویسے ہی لکھے دیں گے اب ہمارے پاس یہ real part بن گیا ہے اور اس میں سے ایوٹا کامل لیں گے تو یہ imaginary part بن گیا ہے دو complex number ہیں equal ہو گئے ہیں main skin کے real part real کے equal اور imaginary imaginary equal ہو گا اور real part real کے equal کیا x کے equal کر دیا ہم نے x ایک سائٹ پہ لیں گے یہ ادھر negative ہے تو ادھر آگے plus ہو جائے گا 3x بنے گا minus 7 ہے multiply ہو رہا ہے divide ہو جائے گا تو یہ x کی value بن جائے گی یہ بڑی اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ نے imaginary part کو imaginary کے equal کرنا ہے 2y plus 24 equal to y اب یہ y ادھر آگے negative ہو جائے گا تو یہ 2y میں سے ایک y نکل گا اکیلا y رہ گیا یہ 24 plus کا تھا تو دوسری سائٹ پہ جائے گا یہ negative ہو جائے گا جب اس کو اٹھا کے ادھر لے کے آئے ہیں تو ادھر کچھ بھی نہیں بچا تو ادھر zero لکھیں گے تو یہ 24 جو ہے ادھر جا کے negative ہو جائے گا تو negative sign use کریں گے تو y کی value بن جائے گی تو ہمارے پاس x کی value یہ آگی ہے اور اسی طریقے سے y کی value بھی یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا ہے تو اب آگے آتی ہے review exercise اس کا question number one جو ہے وہ mcqs ہے وہ solve کرنے والے جو تھے وہ میں آپ کو solve کر کے بتا دیتا ہوں کہ first والا تھا کہ آپ نے اس کو حل کر کے بتانا ہے کہ اس کا answer کیا آتا ہے first option کا تو ہم اس کو حل کر کے دیکھ لیتے ہیں راف عمل میں تو ہمارے پاس 27 raise to power x کی minus 1 اور اوپر power تھے اب یہ جو power ہے اس کو پہلے 27 کی factorization کریں گے اس کو ہم 3 کی power 3 لکھ سکتے ہیں یہ جو power ہے bracket کے ساتھ it means کہ یہ constant کی بھی power ہے اور variable کی بھی power ہے تو power کے اوپر power ہو تو power نے multiple آئی کروا دیتے اتنے multiple آئی کروا دی ہیں cut ہو گئی ہیں یہ positive ہو گئی ہیں x کی 2 by 3 اور یہ x کی 3 کی negative 2 اب اس کو بٹے میں لائیں گے تو یہ positive ہو جائے گی اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں radical form میں لکھنے کے لیے x کا square اور 1 by 3 لکھ سکتے ہیں اب یہ 1 by 3 power ہے تو اس کو index میں 3 لکھ سکتے ہیں اس کا تو یہ آپ کے پاس اس کا option آئی گا solve کرنے سے اس کو exponent form میں لکھنا ہے تو exponent form میں جتنا index ہو جب آپ exponent form میں لکھتے ہیں تو اس کو power میں لکھتے وقت denominator میں 1 over 7 ہے تو 7 میں لکھتے ہیں 2 ہو تو 3 ہو تو 3 لکھتے ہیں 4 ہو تو 4 لکھتے ہیں جتنا index ہو 1 over نہیں value اس کا power میں لکھتے ہیں اب 7 ہے تو 1 over 7 آ جائے گا x کی power اب اس کو آپ نے لکھنا ہے radical form میں تو 4 کا square 4 کا square اور 1 by 3 اب 3 ہے تو index میں 3 آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس third کا option آ جائے گا اسی طرح سے 5 والا بھی solve کرنے والا تھا آپ نے اس کو solve کرنا ہے تو پہلے آپ اس کو interchange کریں گے تو powers جو ہے وہ negative تھی وہ positive ہو جائے گی جب power positive ہو گئی ہے اب اس کو 4 کی power 2 لکھ سکتے ہیں اس کو 5 کی power 2 لکھ سکتے ہیں bracket کے ساتھ power تو powerیں اوپر بھی apply ہوں گی نیچے بھی apply ہوں گی تو power کے ساتھ multiple ہو جائیں گے cut ہو جائے گے تو 4 by 5 answer آ جائے گا اسی طریقے سے ایسن سیمار پارڈ تھا ایوٹا کی 9 اس کو حل کرنا تھا تو اس کو ہم حل کریں گے تو ایوٹا dot ایوٹا 8 لکھیں گے کیونکہ اس کو 2 کی فارم میں لکھنا ہے 2 کی range میں لکھنا ہے تاکہ ایوٹا سکیئر کی جابیں negative 1 پوٹ کر سکیں اب ایوٹا سکیئر اور اوپر power 4 اب negative 1 1 پوٹ کریں گے 4 positive ہو جائے گا ایوٹا ایوٹا تو multiply ہو کے 1 سے ایوٹا ہی آئے گا تو اس کا انصر جو ہے option ہے وہ ایوٹا ہوگا positive کا اب اس کا آپ نے بتانا تھا کہ real part کون سا اور imaginary کون سا ہے پہلے اس کو multiply کروا دیں multiply کروا دیا ایوٹا سکیئر کی جگہ پر negative 1 پوٹ کیا تو یہ negative یہاں پر multiply ہوگا تو اس کو negative کر دے گا اب اگر پوچھے اس کا real part کیا ہے تو real part اس کا جو ہے وہ ایوٹا والی term ہے یہ میں نے سائٹ پہ کر دی ہے یہ imaginary part ہے اور real part جو ہوتا ہے وہ ایوٹا کے بغیرہ term ہے یہ والے اس کا real part بن گیا ہے اور یہ imaginary part بن گیا ہے تو اس میں جو پوچھے گا option میں وہ آپ نے ٹک کر دینا کہ real part یہ ہے تو وہ minus 2a بھی پوٹ کر دیں گے اور اگر imaginary پوچھے تو وہ یہ بتا دیں گے اسی طریقے سے 10 part میں بھی آپ نے imaginary اور real part ہی بتانا ہے پہلے اس کو multiple آئی کروا دیں گے اندر multiple آئی کروا دیا ہم نے جب multiple آئی کروا ہے تو minus 3 آئیوٹا سکیار minus 2 آئیوٹا اب آئیوٹا سکیار کی جب negative 1 بوٹ کریں گے تو یہ negative multiple آئیوٹا پلس ہو جائے گا اور minus 2 آئیوٹا اگر اس میں real part پوچھے تو 3 ہے imaginary part پوچھے تو minus 2 ہے تو آج کے لیے موسیقی